اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے آئے ترہن والا ہے تو پیارے بچوں آؤ پڑھنا سکھیں آج ایک ہم بہت مشکل سوال حل کرنے کی کوشش کریں گے اردو زبان کا سب سے مشکل سوال ہے کہ یک چشمی ہے دو چشمی ہے اور ہی حلوہ میں سے کونسا حرف استعمال کریں کیونکہ بولنے میں ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں عربی میں ان کے مخارج مختلف ہیں لیکن اردو میں لکھتے ہوئے مختلف استعمال کیا جاتا ہے الفاظ میں جیسے یہ ہے محنت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہی حلوہ استعمال ہوا ہے اسی طرح یہ ہے لفظ محلہ تو اس میں دو ہی استعمال ہوئی ہیں پہلی ہی کی آدھی شکل ہے ہے ہی حلوہ کی اور اس کے بعد آخر میں محلہ میں یک چشمی ہے آئی ہے اسی طرح آپ اگلے لفظ میں دیکھیں یہی تو یہی میں کونی دار یک چشمی ہے آئی ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ نہیں میں بھی کونی دار یک چشمی ہے اور اسی طرح یہ ہے کھیت تو اس میں دو چشمی ہے استعمال ہوئی ہے مرکب کھے کھا اور گھاس اس میں بھی بھاری حرف ہے گھا گھاس گھا تو اب ہی پوری بھی لکھی جاتی ہے ہی حلوہ اس کی آدھی شکل بھی لکھی جاتی ہے اور اسی طرح یک چشمی ہے جو ہے وہ علیدہ سے بھی لکھی جاتی ہے شروع میں لکھی جاتی ہے آخر میں اور کونی دار ہے اور یہ جو ہے یہ دو چشمی ہے اب ہم کچھ اصول ہیں جیسے دو چشمی ہے بھاری حرف کے ساتھ آتی ہے جو کہ مخلوط حرف ہیں دو حرف مل کر ایک بھاری حرف بناتے ہیں اور ان بھاری حرف میں ہے پر حرکت نہیں ہوتی جیسے ہم نے ابھی گھاس اور کھیت میں دیکھا تھا اسی طرح گھر تو اس میں گھر جو ہے وہ بھاری حرف ہے اور ہے کے اوپر حرکت نہیں ہے لیکن اگر ہم یک چشمی ہے استعمال کریں گے گاف اور رے میں تو یہ گور بن جائے گا اسی طرح جو دو چشمی ہے یہ کسی لفظ کے شروع میں نہیں آ سکتی ہمیشہ یک چشمی لفظ شروع میں حرف میں آتی ہے جیسے ہمیں دو چشمی ہے سے صحیح نہیں ہے یک چشمی ہے سے اسی طرح ہم جو ہے وہ صحیح یک چشمی ہے کے ساتھ لکھا جائے گا اب آپ ان الفاظ میں سے مختلف طرح کی ہے کو پہچانے اگرچہ بتھ جماعت کی آسینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ آپ دیکھیں کہ چھے کے آخر میں یک چشمی ہے ہے کے شروع میں ہے اور مجھے میں دو چشمی ہے اور حکم میں ہے حلوہ ہے اگرچہ بتھ ہیں جماعت کی آسینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق تو پیارے بچو قرآن ایسی کتاب ہے جو آپ صحیح طرح سے سمجھ کر پڑیں تو انسانوں کو انسان بنا دیتی ہے بدل دیتی ہے تو اب آپ اس میں تلاش کریں یک چشمی ہے کہاں پہ استعمال ہوئی ہے جو پرپل کلر ہے اس کے گرد دائرے لگے ہوئے یہ یک چشمی ہے استعمال ہوئی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ دو چشمی ہے کہاں پہ استعمال ہوئی ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں تو سکھاتی میں دو چشمی ہے استعمال ہوئی ہے اور اب آپ اس میں ڈھونڈیں کہ ہے کہاں پہ استعمال ہوئا ہے حلوہ تو جو حرم ہے اس میں ہی حلوہ استعمال ہوا ہے تو پیارے بچوں قرآن مجید جو ہے وہ خود ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور پھر اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ جائے گا ہمارا دل لگے گا دوسرا ایمان مضبوط ہوتا ہے تیسرا ہدایت اور رحمت ہے اور پھر ہم ان لوگوں کی پیروی کرنے سے بچ جاتے ہیں جو بلد راستوں کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں کیونکہ قرآن ہی ایک سیدھا رستہ ہے باقی جتنے رستے ہیں وہ سارے ٹیڑھے رستے ہیں تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبسکرائب